السلام علیکم میرا نام حمد عسد ہے آج ہم کھڑے نیو سٹی فیس ٹو کے ایل بلوک میں ہمارے پاس ایک پانچ پرلے کا گھر ہے پچیس پچاس اس کا سائز ہے گھر نیا بناوا ہے فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرنٹ ایلیویشن بہت خوبصورت ہے سامنے جو اس کے گلی ہے وہ تقریباً تیس فٹ وائیڈ سٹریٹ ہے اور نیو سٹی کا جو آرکیڈ ہے اس کے بالکل سامنے یہ گھر آتا ہے آس پاس گھر بنے ہوئے ہیں جگہ پپولیٹڈ ہے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں گھر کے بھائر ہی چھوٹا سا ہمارے پاس یہاں پہ ایک لان دیا گیا ہے جس میں پودے وائرہ لگے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اپنی مرتی سے مزید کسٹمائز کر سکتے ہیں تو آئیں ابھی آپ کو گھر دکھاتے ہیں اندر سے ابھی ہم انٹر ہوگئے ہیں اس کے کار پورچ میں کار پورچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلور پہ ماربل لگاوا ہے ست پہ سیلنگ ہوئی بھی ہے ہمارے پاس کار پورچ میں ہمارے پاس ایک بڑی گاڑی بڑے آرام سے یہاں پہ جو ہے وہ پارک ہو سکتی ہے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس چھوٹی سی گلی دی بھی ہے یہاں پہ پانی کا بور ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی چیزیں بغیرہ سٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی کوئی بائک بغیرہ آپ یہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر دبل ای نوٹ میپے سے اناب سے کنورٹ کر سکتے ہیں سیڑھیوں کے نیچے ہمارے پاس یہاں پہ ایک جو ہے وہ پاورڈر روم بناوا ہے کیونکہ ڈرائنگ روم کے ساتھ واش روم نہیں ہے تو یہ ڈرائنگ روم کے بالکل سامنے بناوا ہے اس کے ساتھ یہاں سیڑھیوں کے نیچے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سٹور بھی دیاوا ہے پھر اس کے بعد مزید ہمارے پاس دو انٹرنس ہیں گھر کی یہ اس کی مین انٹرنس ہے یہ اس کی ڈرائنگ روم کے انٹرنس ہے ڈرائنگ روم والی انٹرنس سے انٹر ہو جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں ہم انٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس ماربل لگاوا ہے کریم کلر کا چھت پہ جو ہے وہ سیلنگ ہوئی بھی ہے وینڈو ہمارے پاس ہے اچھے بڑے سائز کی گھر روشن ہے سن فیس ہے اس ٹائم بھی گھر میں روشنی آ رہی ہے بڑے زبردست قسم کی یہاں سے پھر ہم انٹر ہو جاتے ہیں جی اس کے لیونگ ایریا میں یہ اس کا لیونگ ایریا ہے سامنے ہمارے پاس میڈیا وار انسٹال ہوئی بھی ہے یہاں پہ بھی فلور پہ ماربل ہے اور چھت پہ جو ہے وہ سیلنگ ہوئی بھی ہے کچن ہمارے پاس یہاں پہ اوپن سٹائل میں ہے کچن فل ریڈی ہے شیلز لگیویں ہیں اس کے گرنائٹ کی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے برنر انسٹالڈ ہے ہڈ لگاو ہے اوپر اور جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ کبٹ لگیویں ہیں اس کی شیٹ جو ہے آپ کے پاس وہ گلاس کی لگیویں ہیں شیٹ اچھی لگیویں ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پہ دو بیڈروم ہیں یہ اس کا جو ہے فرسٹ بیڈروم ہے اس میں آپ آ جاتے تو یہاں پہ ہمارے پاس گریہ کلر کا ماربل ہوا شاید پہ سیلنگ ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اس کے پیچھے تھے سوڑی سی وال جو ہے اس کو خوبصورت دنایا وہاں ہے کسٹمائز کیا وہاں ہے ساتھ پھر ہمارے پاس یہاں پہ اٹیچ واشروم ہے اس کا اس کے جو واشروم ہے یہاں پہ ٹھواؤٹ ٹائل ہوئی بھی ہے فلور پہ بھی اور دیواروں پہ بھی ٹائل ہوئی بھی ہے ہمارے پاس ساتھ میں جو ہے پھر ہمارے پاس یہاں پہ اس کے کبرڈز انسٹال ہے یہاں پہ آپ کافی سارے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم میں یہ ہے جی اس کا سیکنڈ بیڈروم یہاں پہ بھی گریگ لر کمار بل ہوا ہے سیلنگ ہوئی بھی ہے چلت پہ یہاں پہ بھی وال کو جو ہے وہ تھوڑا سا کسٹمائز کیا وہاں ہے اس کے بعد یہ ہے جی اس کیا اگین کبرڈ یہاں پہ ہمارے پاس سٹالڈ ہے اور ساتھ میں اس کے اٹیچ واشروم ہے یہاں پہ ہمارے پاس سیٹ والا کمورڈ لگاوا ہے ساتھ میں جو ہے واش پیس ان بڑا خوبصورت سا لگاوا ہے ہمارے پاس ٹائل ہوئی بھی ہے فلور پہ بھی اور جواروں پہ بھی پھر یہ پیچھے ہمارے پاس یہاں پہ ایک گلی ہے تقریباً چار ایک فٹ کی یہاں پہ آپ گیزر وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ واشنگ مشین لگا سکتے ہیں بیک سائٹ سے کور کیا ہے اس کو سیکیورٹی پرپیسز کے لیے ابھی آگئے ہیں ہم اس کے فرس ٹور پہ ہمارے پاس یہاں پہ پہلے تو اوپن ٹیریس ہے یہاں پہ بھی سیلنگ ہوئی بھی ہے ہمارے پاس بار بار لگاوا ہے یہاں پہ براؤن سکر رکھا پھر ہم آ جاتے ہیں جی یہاں سے اس کی مین انٹرنس اندر جاتے ہیں دورز اس کے ٹھیک ہیں سمی سالٹ دورز ہیں انٹر ہو گئے ہم اس کے لیونگ روم میں لیونگ روم اگین یہاں پہ ہمارے پاس یہ میڈیا وال کی جگہ ہے اور یہاں سیلنگ ہوئی بھی ہے چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ اس کے اوپن کچن ہے ہمارے پاس کچن یہاں پہ بھی جو ہے ہمارے پاس اچھا خوبصورت کچن بناوا ہے وائٹ اور گری کے ذرے کے جو ہے وہ ہمارے پاس کبرز لگیویں ہیں پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ لیونگ روم کے ساتھ اس کا ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ بھی ماربل ہے سیلنگ ہے ونڈو اچھی بڑی دیوی ہے روشنی آرہی ہیں یہاں سے ایون لائٹس بند کر کے بھی اس ٹائم گھر میں کافی روشنی ہے یہ ہے جی گھر کا ثرڈ پیڈ روم فرسٹور کا فرسٹ پیڈ روم رومز میں یہاں پہ بھی گری ماربل ہے سیلنگ ہوئی بھی ہے روب لائٹ لگی بھی ہے پھر یہ ہے جی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پاس جی کیبنٹس اس کے کبرز ہمارے پاس انسٹالڈ نہیں یہاں پہ آپ کپڑے ہینگ بھی کر سکتے ہیں فولڈ بھی کر سکتے ہیں اٹیچ واش روم ہے واش روم میں ٹائل لگی بھی ہے پلور پہ بھی دیواروں پہ بھی واش پیشن لگاوا ہے وینٹی سی بنی بھی ہے یہاں پہ اور اب ہم چلتے ہیں جی اس کے فورت بیڈ روم میں جو کہ فرسٹور کے سیکنڈ بیڈ روم ہے اس کا یہاں پہ بھی جو ہے پلور پہ ماربل ہوا ہے چٹ پہ سیلنگ ہے اور پھر جو ہے ہمارے پاس اٹیچ واش روم آ جاتا ہے واش روم کے سامنے جو ہے ہمارے پاس کبرز آ جاتی ہیں یہاں پہ بھی ٹائل ہوئی بھی ہے ساری اور جو ہے اس پاتھروم کے اوپر ہمارے پاس سٹورب جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے گھر میں کہیں کہیں پہ سیم ہے لیکن یہ سیم نہیں ہے بسیکلی سیپی جائے یہ کوئی جو ہے سینیٹری کا کام کرتے ہوئے میرا شاہر لگے ہوئی چیز اس کی اندر لوز رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے لیکن یہ ریپیر ایبل ہے چھا اوپر کیوں دیتا ہوں مشلہ ہے وہاں جو اس کا گراؤنڈ فرور فرس سیم ہی بنا ہوئے انٹر ہوئی ہیں یہاں میں انٹرنس سے اس کی لیونگ روم میں ساتھ اس کے کچن ہے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ گروینگ روم ہے بیک سائٹ پہ پھر اس کے دو بیٹ روم ہیں جس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے ہمارے پاس تو ابھی چلتے ہیں ذرا اس کی چھت پہ چھت دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم آگئے ہیں اس کی چھت پہ چھت پہ آتے ساتھ ہی ہمارے پاس اوپر پہلے تو یہ ممڈیا آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کو چیز بغیرہ سٹھوڑ کر سکتے ہیں یہ وینڈو ہے ہمارے پاس یہاں پہ پھر اس کے ساتھ ایک جو ہے چھت پہ ہمارے پاس ایک روم بھی ہے جس کو آپ ازا سرونٹ روم بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ اس کا بیڈروم یوز کرنا چاہیں تو آپ کے گھر کا یہ فیفت بیڈروم بھی ہو سکتا اور اب چلتے ہیں اس کی چھت کی طرف چھت پہ جو ہے تھرو آؤٹ سارا جو ہے مارے پاس لوگیشن اس کی دیکھیں میں نے کہا تھا آپ کو آرکیڈ کے سامنے یہ تو بلکل نیو سٹی کا جو آرکیڈ ہے وہ بلکل اس کے سامنے ہے گیس سکتا رہی ہے لیکن گھر نیا بنا ہو ہے اس وقت ایسے گھر میں گیس آویلیبل نہیں ہے کیونکہ جو ہے پچھلے کو تین ایک سال سے پابندی لگی ہوئی ہے گیس کی میٹرز پہ گھر تو آپ نے دیکھ لیا سارا اب اسی گھر کی ڈیمانڈ کی بات کر لیتے ہیں گھر کی ڈیمانڈ جو آنر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جی ایک کروڑ چاس لاکھ روپے جو کہ نگوشیبل ہے اگر آپ اس گھر کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں ہم سر راپتہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو گھر دکھائیں گے اور پھر جو آفر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ہمیں آفر دیں اگر وہ آنر کے نصدیق ترین ہوئی نصدیق ہوئی تو ہم آپ کی میٹنگ کروا دیں گے اور ہم آپ کو ان سے ڈیل کروا دیں گے ہم چارج کرتے ہیں انلی ون پرشنٹ جس میں اور کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہوتے اور ایک اور بات یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ہے گھر شاپ پورا کمرشل پلازا پلوٹ کوئی بھی چیز ریل سٹیٹ سے لیٹیڈ اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اپنی اس پروپرٹی کو لسٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے کہیں کس طرح ہم آکے آپ کے ہر کی ویڈیو بنا سکتے ہیں یا پروپرٹی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اس کو سیل آؤٹ کرنے میں and that's it thanks for watching انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے دبطے کے لیے اللہ حافظ